سیمسنگ اس کمپنی کو آپ کس لیے جانتے ہیں اس نیوڈا سبجی یہ سب کمپنی بیزتی ہے اس لیے جانتے ہیں ویڈ 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 ریوڈیو کو اس کی مت کرنا لیکن یہ سچ ہے آپ لوگ اس کمپنی کو سمارٹ اون اینڈ ٹی بی پریج ایسی ان الیکٹرانک چیزوں کے لیے جانتے ہوں گے لیکن سچ تو یہ ہے سیمسنگ کمپنی یہیں تک سیمت نہیں ہے برج خلیفہ یہ دنیا کی سب سے اونچی بیلڈنگ ہے اور چار سو پیٹان میٹر اونچی ملیسیا کی ٹیون ٹابر اسے بھی آپ سب جانتے ہوں گے ریال میں ان بیلڈنگ کو بھی سیمسنگ نے بنایا ہے اور شروعات میں سیمسنگ پھر نیوڈا سبجی بیشا کرتی تھی فائٹر جٹ سیپ ٹینکز کمپوٹر انجیومر کے علاوہ انسورنس فائنسیل کیمکل جیسے سیکٹر میں کام کرتی ہے جب سویمی اور ٹیل می انڈین مارکٹ میں آئے تو سب نے سمجھا اب سیمسنگ کا حال بھی نوکیا کی طرح ہو جائے گا بٹ ہم سب کو سیمسنگ کی ریال چائی تک کے بارے پتا ہی نہیں تھا آج انڈرویڈ کو گوگل کے بعد سیمسنگ ہی سب سے زیادہ کنٹرول کرتا ہے اور دنیا کی چاہے آج کوئی بھی کمپنی ہو سیمسنگ کی مدد کے بینا ایک سمارٹ فون بنا پانا بہت ہی مشکل ہے پھر چاہے وہ گوگل کا پکسل فون کیوں نہ ہو یا آئی فون ہی کیوں نہ ہو اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایک سبجی بیجنے والی کمپنی اتنا بڑا بیجنس انپائر کیسے کھڑا کر دیا اس کمپنی کی کہانی بڑی دلجسپ ہے اور سیمسنگ کے نام پر بہت ہی کانٹروورسری ترج ہیں چلو اب یہ سب بہت ہی سرالبھاسا میں جانتے ہیں یہ ہیں سیمسنگ کے فاؤنڈر لی بوینگ ٹور جو ساؤنڈر کوریا کے امیل پریوار سے تھے اور صرف ٹونٹی ایٹ کی ایج میں انہوں نے سیمسنگ ٹریڈنگ کمپنی کی شروعات کیے تھے بڑ کیا آپ جانتے ہیں چلو میں بتا دوں ساؤنڈر کوریا میں سیمسنگ کا مطلب 3 سٹار ہوتا ہے ساؤنڈر کوریا میں 3 نمبر بیک اور پاورفل کو سو کرتا ہے اور سٹار کا مطلب ایور لاسٹنگ اور آج بیک پاورفل ایور لاسٹنگ سیمسنگ کے لیے ایک پرفیکٹ ورڈ ہے بڑ شروعات میں ایسا نہیں تھا کیونکہ سیمسنگ شروعات میں ایک چھوٹی سی ٹریڈنگ کمپنی ہوا کرتی تھی جن سے دھیرے دھیرے اپنے بیجنس سے ساؤنڈ کوریا کو پھورا کور کر لیا اور اپنے آس پاس کے کچھ کانٹریز میں ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا سیوال سہر میں ان کا ایک فیڈ آفیس تھا اور سال ونیس سو پچاس ناؤس کوریا میں جب وار شروع ہوا تب تک ان کا بیجنس ٹاپ ٹینٹریٹنگ کمپنی میں سامل ہو گیا تھا اور دوستو اس وار سے ہی سیمسنگ کی اصلی کہانی شروع ہوتی ہے اور ان کا بیجنس سیوال سے بسان سفٹ کرنا پڑا اور بیجنس کے حالات بلکل بطر ہو گئے تو کھانے پینے کے چیزوں کے لیے بھی ایکسپورٹ پر نربھر ہو گئے اور جیسے ہی وار ختم ہوا لی نے اپنے بیجنس کو ڈاور سی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور لوگوں کے لیے سستے اینڈ ریوالبہ چیزیں بنانے لگے کوریا میں سگر کا بیجنس بہت تیجی سے چل رہا تھا اس لئے سیمسنگ نے چینی کا بیجنس شروع کر دیا اور اس کے پروفٹ سے ٹیک سٹائل انشتریٹری میں بھی انٹر کر گئے جس سے لوگوں کے لیے سستے کپڑے کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے سیمسنگ نے کوریا کا سب سے بڑا بولین میل سٹارٹ کیا اور کپڑے بھی بنانے لگے اور دوستوں سیمسنگ کے ڈاور پلیسنگ سیمسنگ کمپنی کو ڈوبنے سے بچا لیا تھا اس لئے لی نے اس بیجنس سٹیڈی کو آگے بھی ایسے ہی فولو کرنا سٹارٹ کر دیا اور الگ الگ چیزوں میں اپنے پروفٹ کو انویسٹ کرنے لگے سیمسنگ نے کئی اپنے ڈپارٹمنٹ چور کھولے اور انسورنس بیجنس میں انٹر کر گئے آج کی ڈیڈ میں بھی سیمسنگ کوریا کی سب سے بڑی انسورنس کمپنی ہے ان سبھی بیجنس کے جریے سیمسنگ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ لیو ویونگ جنگ ساؤت کوریا کے رچسٹ مین بن گئے اور پھر سال آیا 1968 جب سیمسنگ نے الیکٹرانک فیلڈ میں اتارنے کا پھنسلہ کر لیا اور ایک سال کے بیتری سیمسنگ نے اپنا الیکٹرانک فرشٹ پروڈکٹ مارکٹ میں اتار دیا جو تھا ایک بلیکن ان وائٹ ٹی بی اور اگلے ہی کچھ ہی سالوں میں سیمسنگ دنیا کی نمبر پن ٹی بی مینوفیکچرنگ کمپنی بن گئی ایک سکسز نے سیمسنگ کو اور بھی الیکٹرانک چیزیں بنانے کے لیے موٹیویٹ کیا سیمسنگ نے 1989 میکرو بیو 1980 میں ایر کنڈیشنر اور 1980 میں کلر ٹیلی بیجن 1983 میں پرسنل کمپوٹر کو بھی لانچ کر دیا لیکن انہیں جلد ہی محسوس ہوا نہ پڑتا ہے اس لیے وہاں ایک سیمسنگ کنڈیشنر کمپنی کو ہی خرید لیے اور اپنے لیے خود ہی پارٹس بنانے لگے اور پھر آگے اپنے سیمسنگ کنڈیشنر چپس کو پروڈکشن کیپسٹی کو بڑھا کر اسے گلوبلی ہی ایکسپورٹ کرنے لگے آج اپل بھی اپنے فون میں سیمسنگ کا ہی موموری چپ یوز کرتا ہے اس کے علاوہ اور بھی سیمسنگ کے کچھ ڈیویزن ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ سوک رہ جائیں گے سیمسنگ ہیبی انڈسٹری دنیا کی لارجس شیپ بیلڈر میں سے ایک ہے اس کا ایک دوسرا ڈیویزن یا ہے سیمسنگ کنڈیشن اینڈ ریڈنگ جو روڈ ٹرنل بریجس اور کافی بڑے بیلڈنگ پر جیٹ پر کام کرتی ہے جیسا کی میں نے ویڈیو کے شروعات میں ہی بتایا تھا کہ دوبائی کا برج خلیفہ اور ملیسیا کا ٹیون ٹابر وہ سیمسنگ نے ہی بنایا ہے اس کے علاوہ ساؤت پوریا کا لارجس ٹھیم پارک ایویل لینڈ کئی لگزری ہوتل اور ایک پورا ٹاؤن جسے سیمسنگ ٹاؤن کے نام سے جانا جاتا ہے اب ساہر جو لوگ سیمسنگ کو موائل فون یا کنجومر ایٹرانک کمپنی سمجھتے تھے وہ اب مشکل سے اس آئیس بگز کے اوپر کہا ایک چھوٹا سا حصہ اب تک ہم نے سیمسنگ کے نون پروفیٹ فاؤنڈ ایکشن کا جکر ہی نہیں کیا جس میں سیمسنگ کی انورسٹی اور میڈیکل سینٹر سامل ہیں جی ہاں سیمسنگ میڈیکل سینٹر ایک ینگ انٹر کا ایک چھوٹا سا بیزنس سٹارٹ کرتا ہے اپنے بیزنس کو الگ الگ مارکٹ میں ڈاور سی خرائی کرتا ہے اور کوئی ریکارڈ نہیں کوئی چیلنج نہیں اور بہت ہی کم سمیہ میں ایک ملٹی بلین ایمپائر کھڑا کر دیتا ہے سننے میں ایک سٹوری انکریکٹیبل سٹوری لگتی ہے لیکن یہ پوری کہانی نہیں ہے دوستوں کے آگے کی سکسس کی کہانی بہت ہی کانٹروورسیل ہے تو چلیے اس کمپنی کے سکسس کے ڈارک سائٹ کو سمجھتے ہیں وار کے بعد ساؤت پوریا کے ارث بیوستہ برباد ہو چکی تھی پروڈکشن اور ایکسپورٹ پوری طرح سے رکھ چکا تھا کورین پرسیڈنٹ اپنی ایکونومی کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے بڑے کورین گروپ کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا لیکن سپورٹ کرنے کا طریقہ اناثکل تھا سیمسنگ ایلی ہنڈائی بیجنس کو تاکہ ان کا بیجنس ایمپائر بڑا ہو اور دیش کی ایکونومی بھی گروہ کر سکے یہاں تک جب سیمسنگ نے ایلوکٹرونک فیلڈ میں اپنا خدم رکھا تو کورین گورنمنٹ نے ایلوکٹرونک چیزوں پر لگنے والے ٹیکس کو پچاس تک کم کر دیا اور ان کو کمپیشن سے بچانے کے لیے گورنمنٹ نے جاپان اور کئی دیوشوں کو ساؤتھ کوریا میں ایلوکٹرونک چیزیں بیجنے کے پر بین لگا دیا اور کسٹمر کو سیمسنگ کا پروڈک لینے پر مجبور ہونا پڑا ایسے بہت ہی فائدے سیمسنگ کو پہنچائے گئے جہاں وہ اپنے کمپیشن سے آگے نکلتا گیا اور کچھ ریپورٹس کی مانے تو وار کے بعد ملنے والے امریکن ریلائی فنڈ وہ بھی سیمسنگ کے فائدے میں کے لیے یوپیو کیا گیا اور یہ سب ہو پا رہا تھا سیمسنگ کے لی فاؤنڈر کی وجہ سے جو ایک ایک سٹینجی پولیٹیکل کنیکشن بنانے کے کھلاری مانے جاتے تھے اور ساؤر کورین پریسیڈنٹ کے اچھے دوست تھے اس کی وجہ سے سیمسنگ کو ہمیشہ ایک اچھا ٹریڈمنٹ ملا باقی کمپنیوں کی طرح سیمسنگ کے اوپر ایکس ورڈ لیمٹ کرنے کی کوئی بھی لیمٹ نہیں تھی ایکسپرمنسن میں کبھی بھی انہیں فنڈ کی کمی نہیں ہوئی کیونکہ سرکاری بینک کے دروازے ہمیشہ ان کے لیے پلے ہوئے تھے حالانکہ سیمسنگ کے پرش روز تے کوریا کی ایکانومی کو فائدہ ملنے لگا خاص کر ایمپلائیمنٹ کے روب میں کافی لوگوں کو نوکری ملنے لگی لیکن چھوٹے کورین بزنسمن برباد ہونے لگے کیونکہ چھوٹی موٹی کمپنی گورنمنٹ سپورٹر سیمسنگ جیسے جوائنٹ کے سامنے کیسے ٹک سکتی تھی سیمسنگ تنی پاورپل ہو گئی کہ جس بھی فیلڈ میں وہ انٹر کرتے اس میں دوسرے بزنس کو تیس نیس کرنے کی تاکر رکھتے تھے اس طرح جانے اور انجانے میں ہی ساؤتھ کوریا کی ایکانومی ایک ہی کمپنی پر کچھ زیادہ ہی نیرور ہو گئی سیمسنگ ساؤتھ کوریا کی الگ الگ انڈسٹری میں ہیبلی ایمپورپ تھا اور ساہ دوزہ چودہ میں ساؤتھ کوریا کی کل جی ڈی پی میں تترہ پرسند اکیلے سیمسنگ کا کانپروبیوشن تھا ایس جی اور ہنڈائی کی کہانے بھی کچھ ملتی جلتی ہے لیکن سیمسنگ اس میں سب سے بڑا ہے اور پورے کورین بزنس ایمپائر کو کچھ گنی چونی کمپنی نے اپنے ہاتھ میں لیا اس سے ساؤتھ کوریا کا جیادہ تر پیسہ پاورپول ایمپولینس دو تین بزنس میں فارملیز کے کنٹرول میں چلا گیا سال ونیس سو ستاسی میں لیو وینگ چل کے تیز کے بعد ان کے بیٹے لیک انہی نے ان کی جگہ سمحال لی جس سمیں سیمسنگ گورنمنٹ کا ریلیشن اور بھی انٹرویورسیل ہو گیا انیس سو چھیانبے میں ان کے اوپر فارمر پریزیڈنٹ کا رسول دینے کا آروب لگا لیکن سیمسنگ اور گورنمنٹ کنیکشن کی وجہ سے ستھ کالن پریزیڈنٹ نے ان کے اوپر کسی طرح کا ایکسن نہیں لیا اور انہیں ماف کر دیا ایسی ایک گھٹنا دوہزار آٹھ میں ہوئی جب لی کنہی نے ٹیک سٹوری اور گھٹالے میں دوستی پائے گئے انہیں اپنے پت سے ہٹانے سے لے کا تین سال کی سجا بھی سنائی گئی لیکن اگلے ہی سال اس سمیں کے پریزیڈنٹ ان کے سجا کو ماف کر دیئے اور وہ پھر سے سیمسنگ کے چیئرمن بن گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو اس سے اب سیمسنگ اور کورین گورنمنٹ کے بیچ کے ریلیشن کو سمجھ سکتے ہیں پھر ان کے بیٹیلیوں جوئنگ بھی رسورت دینے کے دوستی پائے گئے کسی بھی دوست کے لیے ان کے اپنے پر ایکسن نہیں لیا گیا آج سیمسنگ کے خلاف آواز اٹھانے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی لوگ جانتے ہیں سیمسنگ کے خلاف آواز اٹھانا مطلب گورنمنٹ کے خلاف آواز اٹھانا اور نارد کوریا کے جیزا تر لوگ اب یہ ماننے لگے ہیں کہ اب سیمسنگ کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا اور وہ سرکاری نیم قانون کے اوپر ہیں اور دوستو ویڈیو کی شروعات میں بتایا گیا سیمسنگ کے سکسٹ جرنی بھی آپ کو سمجھ میں آگ رہا ہوگا سیمسنگ کے اسٹری میں ہوئی ایک ہرینٹ کا جکر کرنا بھی جروری ہے جس نے اس کے مارکٹ پر سیر کو ہلا کر رکھ دیا تھا یہ بات ہے دوزہ سولہ کی جب سیمسنگ کی نوٹ سیون سریج کے پھون میں بلاسٹ کی خبریں آنے لگی پورے دنیا کی میڈیا میں پورے دنیا کی خبر ہیڈ لائن بن گئی یہاں تک کہ ائر لائنس بھی اس پورے دنیا کو بین کر رکھا تھا سیمسنگ کے اوپر اتنا پریسر آ گیا کہ پورے دریکشن بن کرنا پڑا مارکٹ میں پورے دنیا کو ریکال کرنا پڑا جس کی وجہ سے سیمسنگ کو 5 ملین ڈالر کا نقصان ہوا کمپنی نے اس سمیں ایمپورجل کی وجہ موبائل کی بیٹری کو بتایا تھا لیکن اس کے بعد سچائی سامنے نکل کر آئی ایپور سے کمپیٹ کرنے کے لیے ایک فیوچر ریچ سمارٹ فون کی سخت ضرورت تھی جسے سیمسنگ نے ڈیجائن ٹیم اور انجینئر سے جلد میں تیار کر آیا تھا اور بینہ پروپر ٹیسٹنگ کیوالٹی کنٹرول کے ایک ڈینجرس فون کو مارکٹ میں اتار دیا گیا حالان بیٹ فون کی وجہ سے بھی سیمسنگ سکسیسپول ہوتا چلا گیا ایک کے بعد ایک لگاتار اپنے انویٹک پروڈکٹ بیس کرتا رہا جسے اس کا سائز ریونیو اور دنیا میں اس کے پکڑ بڑھتی رہی جس سے کچھ سالوں میں پیوچر چانیز فون انڈیا میں مارکٹ سیل کچھ کم تو جرور کیا تھا لیکن کرنٹ سیل سے بتاتے ہیں انڈیا کا پیار اب ان چانیز فون کے لیے کم ہو رہا ہے اور ایک بار پھر سیمسنگ جو اڈدار کم بیک کرنے والا ہے تھانکس فور واشنگ